دیکھو رگستان ہے اور پانی کی زیادہ سمجھا رہتی ہے اور سردی بھی خوب رہتی ہے اور گرمی بھی بہتی ہے اور یہ کنی سال کا ہے اورے رہ 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 کھائے گا بھائی اس کو لیکن برشات بلکل کم ہوتی ہے لیکن سامب کا جو بل ہوتا ہے وہ سامب اپنا بل خود نہیں بناتا چوہاں اس کے اندر ہوتا ہے اور چوہے کو مار کر وہ اپنا بل بناتا ہے اور زیادہ تر یہاں کے لوگوں میں یہ بھیڑ اور بکری پادن کا ہی کام ہوتی ہے عمر بیس سال عمر بیس سال زیادہ تو کام نہیں ہوا لیکن پینے کے لیے جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ نیر کا یہاں پہ کیا ہے اس ٹیم کھر تھوڑی اگر اچھی بارش ہو جاتی ہے تو چنے بھی بیجید ہیں ساپ کو ہے وہ دن میں دیکھتا نہیں ہے وہ رات میں آتا ہے تو وہ کسی کو کسی انسان کو کٹ گیا ہے وہ ہاں کا جیون کافی مشکل ہے کسی رو کو بھی میں دکھا دوں لے بھائی آئی رو یہ یہ رہ کہ کیسا ایک دم سوک ہاں پودھر چلک سرناڈے میں پڑی ہوئی ہے جیسے مہی جون کا مہینہ آئے گا تو پانی کی بہت زیادہ کلت آئے گی اور سب جو پوری ٹیم ہیں ہماری اس وقت سب لوگ کھانے پر لگے ہوئے ہیں پانس اچار لیٹر کا تین سور پہ ہم ابھی پیہ کر رہے ہیں ابھی ورطمان میں پانی سٹکی آدھو ہے سٹکی سے بڑھتے ہیں اور جیسے مہی جون کا مہینہ آئے گا تو نو سو سے ہزار روپے تک اس کا پانی سٹکی آگا ہے تو گھڑا جوڑ کے ٹھنکیاں بڑھتا ہے یہ کیا نکالتا ہے مو سے گھڑا کارتا ہے اچھا گلے میں جہاں پانی بڑھتا ہی اپنا ہاں اچھا میں تو پچاس ہزار ہونی چو اندیوار کو اے بڑی آدمی جا جا یہ آپ باغ لیے سارے کے سارے ہونٹ نوزکار دوستو دنیوز گیٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکرم خان اور نکلے ہوئے راجستان کی یاترہ پر کچھ الگ ہے دلی سے پورا ایک شفر اپنے آپ میں بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا پوری رات اور کسی خاص پروگرام کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں وہ تو کانفیٹینشل ہے کہ کیا ہے آہ ڈاکومنٹری ہے بسکلی وہ تو خر میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان سے آپ کا آئی ڈوڈکشن ضرور کروانا چاہوں گا اس پورے پروگرام کو جو لیٹ کریں گے ہمارے وہ ہے ڈیو پی ڈیریکٹر آف فٹیگریفی آہ وکاس وکاس اور آہ وکاس جی آپ دیکھنے میں جنگ لگتے ہوں گے لیکن بڑا بہت سینر کیمرہ پرسن ہیں جنہوں نے فیلمیں اسٹیریلز ڈاکومنٹری بہت بڑا پروفائل ہے ان کا اور ٹھیک میرے ساتھ میں بسند جہاں ہے اور یہ بھی میڈیا ریڈیو ان سب سے ریلیٹیڈ ہے اور اس وقت ہم لوگ راجستان کے کونسے جگہ سے ہم لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ راجستان کے لونکرن سر سے بیکانیر جلے کا ایک شہر ہے لونکرن سر وہاں سے لگ بگ پچاس کلومیٹر آگے راجستان میں جا رہے ہیں اوہو ہاتھ کٹیلی جھاڑیاں ہیں اور اس کٹیلی جھاڑی میں سے نکلنا ہے یہ ایسے یہ ایدھا یہ پوری بارڈ لگی ہوئی ہے اور اس بارڈ کو کود کر ہم یہاں پر اندر پہنچے اور اندر سے ایدھر صاحب کیسا ویرانہ ہے یہ جواب پوری شڑک چلی ہے بیکانیر سے تقریباً یہاں ستر سے اسی کلومیٹر ادھر بیکانیر ہے یہاں پر جو لوگوں نے کہا ہے جو ایکسپرٹ بولتے ہیں ادھر جو برطاعت میں دیکھیں کھڑے ہوں یہاں پر میرے ساتھ نہیں ہیں یہ وقتیار صاحب یہ بتائیے کیونکہ یہاں پر جنگل بیرانہ سندھاٹا صرف بازری کی شاید کھیتی ہوتی ہوگی کیوں اتنا سوکھا ہے یہاں تو یہاں پر لوگوں کا ٹیمپریچر یہاں پر پینتاریت پچھار ڈیری تک آ جاتا ہے یہاں سردی بھی بہت پڑتی ہے سردی بھی بکھی رہا ہوں تو سب کیسے یہاں کے لوگ یہاں کے آپ لوگ سب کیسے اس کو جھیلتے ہو اور سالوں سے جھیل رہے ہو آپ ایسے ہی یہ تو کھر اب دنچری عادت پڑی ہوئی یہ لوگوں کی تو اس حساب سے خون میں رج بس گیا ہے یہ سب یہ بات ہے یہ ملت زندگی کا ایک پار لگتا ہے حصہ لگتا ہے زندگی یہاں پر ہے ایک اور ہے یہاں پر نمسکار کیا نام آپ کا موتیلال مہرہ موتیلال مہرہ بہت سمارڈ آدمی ہے یہ یہاں کے بہت ایکٹیف ہیں بہت بڑی آئے موتیلال جی ہاں جی سر تو کیا ایسٹیٹی ہے یہاں پر یہاں پر سرے دیکھو رگستان ہے اور پانی کی زیادہ سمیشہ رہتی ہے اور سردی بھی خوب رہتی ہے اور گرمی بھی بہت لیکن برشاد بلکل کم ہوتی ہے اور برشاد ہوتی ہے تو بھی یہاں پر نورملی جو برشادگی جو سیزن ہی جو ہوتی ہے فسل وہ جاتی ہے اور زیادہ تر یہاں کے لوگوں میں یہ بھیڑ اور بکری پادن کائی کام ہیں بھیڑ بکری جہاں بھیڑ بکری زیادہ ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر نیتاں انہیں یا جو پارٹیز رہی ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس طریقے سے یہاں پر لوگوں کے جہاں پر جیوہاں پر سودھ رہے ایک سوکھا پانی ہے بہت زیادہ پانی کے لیے تو دیکھو زیادہ تو کام نہیں ہوا لیکن پینے کے لیے جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ نیر کا یہاں پر کیا ہے نیر کے پانی سے کام چلتا ہے نیر کے پانی ہے وہ جو اندرہ گندی کرنا لے ان سے نورمل پینے کا پانی وہ آتا ہے چلیے دیکھنے انہوں نے بولا کہ صرف پانی جی کوئی نہر ہی اگر اپنا بھی بڑا سروت ہیں اور چلتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں اور کیسی تھی آئی ہے یہ یہ جو بل دیکھ رہا ہو نا بل یہ بچکلی چوہے کے بھی لے کہتے ہیں ساپ کا بھی ہے لیکن ساپ کا جو بل ہوتا ہے وہ ساپ اپنا بل خود نہیں بناتا چوہا اس کے اندر ہوتا ہے اور چوہے کو مار کر وہ اپنا بل بناتا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر آپ ساپ جو یہاں کے جو ساپ ہے بڑا زہریلہ جو یلو کا نرکہ ہوتا ہے وہ یہاں پر بہت دانا ملتا ہے اگر ساپ کاڑ لیں کیسی تھی کیا بنتی ہے تو ساپ کاڑتا نہیں ہے وہ رات میں سانس کے ساتھ میں یعنی زہر چھوڑتا ہے وہ پینہ ساپ بولتے ہیں اس کو اور لوکل باسا میں اس کو گندلتی یا بولتی بھی بولتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ رات میں اندھر ہمیں دیکھتا ہے اندھر ہمیں آتی ہے اندھر ہمیں وہ اپنا کام کر کے واپر سے ہے اندھر کی کیا استیتی ہے کیا ایسا کوئی ذہر پھیل جاتا ہے روشن ڈلتی سنلائٹ آتے ہی اس کو ساپ کو ہے وہ دن میں دیکھتا نہیں ہے وہ رات میں آتا ہے تو وہ کسی کو کسی انسان کو کاٹ گیا وہ چاٹ گیا تو اس کا رات میں ہی علاج ہوتا ہے صبح لوگوں کا کہنا ہے ماننا ہے کہ اگر صبح اگر سوریہ کی پرکاش پڑ گیا تو وہ یکتی بچے گا نہیں تو اس کو رات میں ہی لے کے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے اور کسی کی وقتی کو اگر صبح جلدی کاٹ لیا ہے تو اس دن پورے دن اس کو کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں اور پھر شام نائٹ ہونے کے معنی ہے یعنی جو سنلائٹ ہے وہ پڑھنے نہیں دیتے اس کے اوپر اگر صبح میں کاٹ لیا ہے تو پورے دن اندھیرے میں رکھتے ہیں اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھانا جاتا ہے کہ اگر لائٹ اس کے اوپر پڑھے گی تو جہر جو پائزن ہے پورے شریر میں پھیل جائے گا بکری پالن یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ ہو رہا ہے بکری بھیڑ یہاں پر کیونکہ پورا ڈرائے اور سوکھا علاقہ ہے اور اس سوکھے علاقے میں جو سب سے زیادہ حالات بنتے ہیں وہ صرف اسی کئی بنتے ہیں ان انیمالز کے ان جانوروں کے جو بہت زیادہ ڈرائے رہتے ہیں سوکھے میں زیادہ پسند کرتے ہیں جیتے بھیڑ ہے بکری ہیں یہ ساری چیزیں ہیں کیوں دوست یہاں پر پالن کیتنا کیسی تھی یہاں پر پالن کی سوکھا رہتا ہے سوکھے میں بکری سوکھا چاہتی ہے گلہ اور سردی میں بکری رہ نہیں پاتی تو یہاں پر سوکھا ہے اور کھلی جنگل بہت ہے تو چرانے کے لئے یہاں کے لوگ زیادہ بکری اور بھیڑ پالن ہی کرتے ہیں یہی مین آجیوکا کا سروت ہے چلو دوست چلو پھر آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور اسی ٹھیک ہے آئیے چلیے دیکھتے ہیں اور کیا پسند بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر جیون یہاں پر اس طریقے سے کرنا یہاں کا جیون کافی مشکل ہے اور پوری طرح سے لوگ کھیتی پر بھی نربھر نہیں ہیں ہاں پشو پالن ایک مہنگا جو ہے اُدھی ہو گیا ہاں اس میں پشو کو خریدنا کافی مہنگا پڑتا ہے دیکھیں دیکھیں کہ کیسا ایک دم سوکھا پودھر سلک سرناٹے میں پڑی ہوئی ہے اور یقین مانیے کہ یہ جو سلک آپ دیکھ رہے ہیں نا گرمیوں میں اتنا برا حال ہوتا ہے ابھی تو پھر بھی سردی ہے لیکن گرمیوں میں فورٹی فائی فیفٹی فیفٹی ڈگری ٹیمپریشن تقریباً ہو جاتا ہے کیوں بسند 48 سے 50 ڈگری یہاں رہتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہوں گے بکریاں جو ہے گھاس چڑھنے کے بعد جو ہے وہ چھائے میں بیٹھی ہوئی ہیں گرمی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کتنی گرمی یہاں ابھی سے پوری ہے جی 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 دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں سارا یہ پورا سوکھا علاقہ ہے اور سوکھے بنجار علاقے میں اوہ فسل کا تو نام علیشان نہیں ہے اور پبلک کا بھی نہیں ہے واہ ایک اور جلوہ یہ اوٹ کا یہ ایسے کیا حال ہے دوست ارے بھئیے تم سے بوچھ رہا ہوں کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں سے آ رہے ہو ہاں گاؤں سے کھیتوں سے گاؤں سے آ رہے ہو کھیتوں سے گاؤں جا رہے ہو ہاں اچھا اور یہ کتنے سال کا ہے ارے 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 رکھائے گا بھائی اس کو ہاں جائے گا کیا نام ہے تمہارا رام شنگ رام شنگ کیا کام کرتے ہو یہ سب جھاڑ لے کے جا رہے ہو دے رہے ہیں اچھا دے رہے ہیں تو کتنا کلومیٹر چل لیتے ہو اب ہاں گاؤں سے پانچ کلومیٹر ملے پانچ کلومیٹر ملے ہیں پورا آپ ڈاؤں روز آنا جانا ہے دس کلومیٹر آ گیا دیکھو بھائی دیکھو یہ کمارا سمارٹ ہیرو اور بھی ہے اور وہ ہے یہ اس ہیرو کو بھی میں دکھا دوں یہ یہ کاٹتا تو نہیں ہے ہاں چلو بھائی مجھے کرو بلگا تم سے رہے گی کچھ کہو گے کچھ بولو گے کیا بولو گے بتاؤں ہم لوگ تو ڈلی سے آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے ویڈیا ویڈیا صاحب یہ سب کرنے کے لیے اب پبلک جو دیکھ رہی ہے اس کو کیا بولو گے آپ کا علاقہ ہے راجستان ہے بہت سوکھا علاقہ پانی ہی نہیں ہے بس آگے بس آ رہی ہے بھائی ان کو جانا پڑے گا کیونکہ بس آگئی بس میں دکھا دوں دیکھیں یہ پیچھے بس آ رہی ہے اور یہ یہ گئی پیچھے بس اور بڑا عجیب و غریب پورا ایک دم سارا علاقہ سارا ایک دم ڈھا ہے ایک دم ریٹیلا علاقہ یہ سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں جب میں چل رہا ہوں ابھی جب یہ چکاری تھندک ہونی چاہیتی لیکن تھندک نہیں ہے سارے میں سوکھا پانے سوکھا بن بھرا ہوا ایک دم دیکھیں اُدھر تھی اُدھر تھی اُدھر تھی اُدھر چلتا ہے ایک مہیل آئے میرے سادھ آئی آپ آئیے یہیں کی ہیں لوکل ہیں اب بتائیے اب یہ بتائیے کہ پانی کی کیسیتی رہتی ہے یہاں پر پانی کی دکھت برسات کا پانی لوگ واتر آر ویسٹنگ کونڈ میں کٹھا کرتے ہیں اور اب یہ ابھی تو تھوڑا تھوڑا ٹھیک رہے گا لیکن جیسے مہی جون کا مہینہ آئے گا تو پانی کی بہت زیادہ قلت آئے گی یہاں پر لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے اور پانچ ہجار لیٹر کا تین سو روپے ہم ابھی پہ کر رہے ہیں ابھی ورطمان میں اور جیسے مہی جون کا مہینہ آئے گا تو نو سو سے ہجار روپے تک اس کا ہمیں بغتان کرتا ہے پانی سوکھا پڑ جاتا ہے کہ پانی مہنگا ملتا ہے مہنگا ملتا ہے تو یہاں کے انیمل پھل کس طریقے سے پھل بات ہے انیمل یہاں سے لے کے ان کو پنجاب سیڈ لے کے جانا پڑتا ہے کتنا کلومیٹر جانا پڑتا ہوگا یہاں سے کم قریب پانچ سو چھ سو کلومیٹر پورے سیزن میں گرمی کے ہاں اب مہیں رہیں گے گرمی کے بڑی بات ہے پانچ سو چھ سو کلومیٹر یہاں سے دور پنجاب لے جانا پڑتا ہے طریقے سے سوکھا ہے بلکل طریقے سے تو کیسے جیمن بدر پاتے ہو سر مشکل بہت دکتے پریسانی تو رہتی ہے پسموں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے تو سرکار سے کوئی سپورٹ یہاں پر کوئی پانی کسی طریقے سرکار سے یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ جسے ناڈی بنا کے پکی بنا کے دو تین ہر گاؤں کے اندر دو تین اس طریقے کا تاکہ برسات کا پانی نہر کا ان کا مطلب ہے نہر نہر تو ہے ہی نہیں اگر ندی سے اگر وہ کننکٹ نہر ہو جائے تو آپ کا جیون یہاں پر بہتر طریقے سے چل سکتا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر نہر کننکٹ ہو جائے ندی سے یا کسی اور بڑے ریور سے تو شاید یہ جو خوشحال جیون اور بہتر ہو سکتا ہے جو اس وقت میں بہت زیادہ سیچویشن جو ہے ٹپیکل ہو جاتی ہے جینا محال ہو جاتا ہے اور یہاں سے پانسو چھہسو کلومیٹر دور پنجاب میں وہاں پر اپنی اینیملز کو لے جانا پڑتا ہے یہ بھی ملتا ہے جو ابھی ڈاٹا بھی آیا تھا کیونکہ ڈاٹا آپ نے الگ الگ کہتے ہیں اور انٹیریئرز کے خاص طور پر اس طرح کی باتیں نکل کر آ نہیں پاتی ہیں وہ تب ہی آتی ہیں جو یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے پاس جائیں ان کے باتچیت کریں اور جو بات نکل کر آتی ہے وہ آپ دیکھیں میں آپ سے باتچیت کرنا ہوں کیونکہ ابھی پورے طریقے سے مارچ نہیں آیا ہے فروری چلے ایک دم ڈرائے ہے سوکھا پناہ آنے لگا ہے اور پورا ایک دم میرے پیچھے جو ایریہ ہے سارا کا سارا آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم ڈرائے ہے سارا یہ سب پورا ایریہ ہے تو چلیے ہم آپ کو راجستان کی جو چائر ہے اور جو اس کی بڑیاں چیزیں وہ بھی دکھا رہے ہیں اور جو ٹیپکیلی چیلنجز ہیں یہاں کے لوکل سلوگوں کے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بکا نیر کا پورا علاقہ ہے بکا نیر زیلہ کہلاتا ہے اور بکا نیر سے تقریباً کلومیٹر ہوگا بکا نیر چاہتے ہیں اور کیا کیا پا رہے ہیں ٹرابلنگ ہماری چاہ رہی ہے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ بہت انٹرسٹنگ چیزیں اور آگے بھی دیکھنے والے ہیں آئیے کیا آپ کو لگتا ہے ان سوکھے اور ویران جگروں میں زندگی نہیں ہے کیا یہ لگتا ہے آپ کو کہ اگر پانی کی کمی ہے تو کیا زندگی نہیں ہے کیا یہ لگتا ہے آپ کو کہ اگر چاروں طرف اکتم خوشک ہے ڈرائے ہے جہاں پر جانور اور بیکتی سب لوگ پربابت ہیں زندگی نہیں ہے ایسا نہیں ہے سبھی لوگ یہاں پر جی رہے ہیں تو اس لیے پانی کی قدر ہم لوگوں کو کرنی چاہیے اس کا جو جس طریقے سے ہم لوگ آج جن جگہوں پر پانی اور بیس کر رہے ہیں اسے بچانا چاہیے چلیے آگے چلتے ہیں جان بہت ہو گیا دیکھتے ہیں اور آگے کیا آئے دیکھئے کھانے کا جو پروڈام ہے وہ آرم ہو چکا ہے دیکھیں میں بتانا ہوں کہ یہ ٹی بلوگ ہے اور ٹی بلوگ کا خوب مدہ آتا ہے دیکھیں میں آپ کو ادھر دیکھا دوں ہرا نظارہ کھانے کا آپ جیک سکتے ہو کھانا کی گاؤں دیہات ہیں بہت اندر کی اور ہیں اور سب جو پوری ٹیم ہیں ہماری اس وقت سب لوگ کھانے پر لگے ہو ہیں اور جو گاؤں کی در کی جو میلہ ہے وہ بھی یہاں پر ہیں جی بتائیے ہلو ہلو تو کچھ بول دیجئے گاؤں کو اپنا گاؤں کا نام بتا دیجئے آپ کا گاؤں کا نام بتا دیجئے آپ کا گاؤں کا نام ہاں بتائیے گاؤں کا نام میرا گھر نای منٹی گھر سانا نای منٹی گھر سانا نام بتائیے آپنا بسانتی نام بڑا اٹریکٹیو ہے آپ کا آپ کی وائف ہے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ارے وہاں کیا بات ہے یہ ہے کپل آلٹی میٹ آپ تو دیاب رو کے دیکھاؤں رو دے تو رو دی ہو گیا ہاں 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 بہت اچھے چلیے یہ ہمارا جو اونٹ راجستانی اونٹ وہ بھی اپنا دیکھ رہا مزے سے بیٹھا ہوا کھا پی کر رہا ہاں چلو بھائی اب یہ تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں آپ بھی تھوڑا سا کھانے کو انجوائی کیجئے پانی کا ٹانکا ایک تو ٹانکا میں کنڈ کہا کریں ٹھیک ہے تو کنڈ کی میں پانی کیسے کیسے بھرتے ہو آپ اس کو پانی شٹکی آدھا ہے شٹکی سے بھرتے ہیں شٹکی نہ ہوئے تو گھڑا جوڑ کے ٹنکیاں بھرتے ہیں پانی رائی سٹوپ کرتے ہیں اور اونچی ٹنکی لگا رہا ہے چھاترہ پانی میں گھماں کونی اور یہ کیا یہ اونچی ٹنکی کیسے کیا چھاترہ پانی ہے دیکھیں انہوں نے وارٹر ہارویسٹنگ کو لے کر بہت ورک کیا ہوا ہے جتنا بھی چھت کا پانی ہے وہ سارا یہاں پر ان کا ادھر یہ دیکھیں یہ ادھر آجاتا ہے اور یہ پانی ادھر اس طریقے سے ان کے ادھر ٹوٹی میں آجاتا ہے اور یہ پانی جتنا بھی ہوتا ہے اس کو یہ یہاں پر یا جتنا بھی ادھر پانی اس کو یوز میں لے لیتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر ادھر ڈال دیتے ہیں یا پھر اودھر اپنے پیڑوں میں یا ان سب جگہوں پر یہ سب جتنی بھی جگہ ہیں یہ ساری ہیں سب ادھر ڈال دیتا ہے ادھرا اونٹ کے بارے میں تو بتا دو اونٹ کے پاس تو لے چلو اونٹ کے پاس ہی چلو ہاں جو ہے اونٹ کے پاس لے جا رہے ہمیں اونٹ کاڑا ہے جگہ میں بہت کام دے رہا اچھا اونٹ کاڑا کاڑی زوڑ کے اور کھیتا میں ہی جاما اور اونٹ زوڑ کے میں پانی زاما یہ بتاو کہ کارتا تو نہیں ہے سنائے کہ یہ کارتا ہے اس وقت اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اے میں ہوا ہے وقت اس کا حد تازم رکھا ہے اہاں آنے ایڈال دی میں کرے ڈال دی اچھا دن رکھا ہوا ہے کہ ساق باندھی رہا کھا اودودہ سے ہوا ہے ہو دنیا باندھی رہا اندھان میں کھا ہے نگہ میں باندھی رکھاں تھرسا اچھا اور ہوجتا جوڑ ایڈال دی کھاتے خیت میں خندام کرتے کے خلدکے جاورا جاورا اچھا پانی ریستہ پانی تنگی بہت ہے پانی دے رہا ہوا تو اونٹوں میں کام کرنا ساروی اچھا یہ اونٹ ابھی کتنے سال کا ہوگا کتنے پانچ سال کا اچھا پانچ سال کا ہے تو اس کیا قیمت ہوگی ابھی قیمت بہت ہے قیمت میں تو پچاس جاروں نیچو اندیوال کو اچھا یہ اونٹ کتنے کا ہوگا یہ دیکھ لو اس کی کیا قیمت ہوگی پچاس ہزار پچاس ہزار دھامر جاویر میدیوان کوئی اچھا اور ایج کتنی ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے عمر بیس سال عمر بیس سال یہ کیا نکالتا ہے مو سے گلہ کارتا ہے اچھا گلے میں جہاں پانی بڑھتا ہے اپنا ہاں اچھا یہ دیکھیں یہ پوڑلی تھی اس کی جو پانی اس کو سٹاک کرتا ہے بہت دنوں تک یہ وہ ہے اور یہ نکالتا رہتا ہے بار بار نکالتا رہتا ہے یہ دن ہے جھوٹ میں نکڑا ہے اور پھر نہیں نکڑا ہے جھوٹ جھوٹ میں نکڑا ہے اچھا جھوٹ کی بات کر رہے ہیں ایک وشیش دن ہوتے ہیں جیسے ایلیفنٹ ہوتا ہے ہاتھی ہوتا ہے وہ مدمست ہوتا ہے جس سمائے میں یہ وہ سمائے اوٹ کا چل رہا ہے تو اسی لئے یہ اپنی ہاں اپنے مہا مست ہے اس وقت میں اور جو اندر کی جو جو پوڑلی جس کو بول ہے جہاں پر یہ سٹاک کرتا ہے پانی وہ پانی یہاں پر ادھر سٹاک ہو رہا ہے چلئے دوستو اور آگے چلتے ہی دیکھتے ہیں کیا ہے چلئے دھنے بات بولتے ہیں اب اس گاؤں سے جا رہے ہیں چاچا جی خڑے جو خڑے جو چاچا گلے ملے جاچا گلے تو ملے جو اہے بڑی آدمی چاچا تو چاچا بہت بہت دھنے وار آپ کا آپ نے سمیہ دیا آپ کو بہت بہت دھنے وار دھنے وار اور آپ کا بہت سمیہ آپ کا دیا اور دہا اچھا جی آپ کو بھی اچھا دوست آیا تو سو گلے ملو گلے ملنے بنایا ہے کچھ اور مت کرو چلیے چلتے ہیں آگے پھر دوسرے گاؤں میں دوسرے شہر میں چلتے ہیں دیکھنے کیا ہے آئیے جلوہ دیکھئے یہ پہچان ہے یہ پہچان ہے یہ جلوہ ہے یہ 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 باغلیت سارے کے سارے ہونٹ بھانگی ہے تارے بھانگی ہے تارے اے سب بھاگ دیئے تارے ہونٹی دیکھو کیا بڑیہ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ سن سیٹ ہو رہا ہے بہت خوبصور رہت ہے